اچھا تو مجھے مجھے ایک چیز بتائیے کہ مسلمان مسلمان کیوں نہیں ہے اگر آپ جو ہیں سعودی عربیہ میں جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن میں ادھر کا ادھر کا کوئی بھی کانون نہیں مانتا تو وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ مجھے یہ بتائیے اسلام کا اپنا ایک قانون ہے اسلام کا قانون ہے اس کے قانون کے اندر جو رہے گا وہی مسلمان ہوگا نا جب آپ ایک سیکنڈ میری بات مت کٹیں بات سن دیجئے تو سعودی عربیہ کانون ہے وہ کیا قرآن میں لکھا ہوئے کیا مجھے اس کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں میں نے تو نہیں کیا بات سن لیجئے میں نے آپ کو میں نے آپ کو آپ نہ بہت ہائیپر ہو رہے اس طرح پڑھے لکھے لوگ تو بات نہیں کرتے بات سن لیجئے اب مجھے بھی موقع دیجئے آپ نے کہا کہ ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسماعیلی اگر کسی بھی طریقے سے عبادت کرتا ہے آپ پر بات نہیں کرنے جاتے دیکھو اب میں آپ کو اب اگر آپ میری بات نہیں سنو نا تو میں آپ کو چیز بتاتی ہوں جب سن لیجئے آپ کو اچھا سنیے سن لیجئے بات سن لیجئے علی صاحب علی صاحب علی صاحب علی صاحب آپ کو لڑنے آئیں تو میری بات سنیں اگر آپ علی صاحب دیکھو آپ بات نہیں کرنے رہتے ہیں آپ کا سب سے نہیں سنیں 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 نہیں I've been listening to you from more than an hour اب بہت ہو گیا اب آپ کو تھوڑا سا میرا سننا پڑے گا کوئی one way traffic ہے نہیں اور میں نے کوئی مفت کا اپنا ٹائم نہیں رکھا ہوا کہ آپ مجھے صرف سنانے کے لیے آئے ہوئے میں بڑے تحمل سے آپ کی بات سن رہی ہوں کافی دیر سے سن رہی ہوں بات سن لیجئے بات سن لیجئے listen now you need to listen to me اب میں تھوڑا سا ہارش ہو جاؤں گے تو پھر آپ کو گئی بڑے سختی سے بات کرتی آپ لوگ کا یہی پرابلم ہوتا ہے آپ لوگوں کو جب ایک موقع دیا جاتا ہے بات کرنے کا آپ لوگ اس کو اچھے سے آویل کرو نا یہ لڑنا جھگڑنا بتا میزی کرنا ایسا تو نہیں ہوتا میرے بھائی تو آپ سوال پھر پھر بات کر رہے ہو دیکھو آپ کا اور میرا جو discussion چلا ہے وہ کس چیز پر چلا ہے آپ نے کہا کہ مجھے کیوں تکلیف ہے اور میں اسماعیلیوں کو ان کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی یہی سوال ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ سکون سے وہ جواب سن لو آپ کسی کے گھر میں آپ موجود ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پڑوس میں ایک گھر میں ڈکیت گھسنے والے یا گھس چکے ہیں آپ ان کو روکو گے نا روکو گے نا اگر ایک لڑکا یا بچہ جو ہے وہ چوتھی فلور سے جمپ مارنے کی طرف جا رہا ہے وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے آپ اس کو روکو گے نا آپ یہ تو نہیں کہو گے کہ اس کو مرنے دو یہ تو نہیں کرو گے تو جو زندگی عبدی ہے ساری تاہیات رہے گی اس کا کوئی end نہیں ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے اگر کوئی انسان کفر اور شرک میں مرتا ہے تو وہ تاہیات بنی اس کی حیات بھی کم پڑ جائے گی وہ کبھی بھی اس دوزخ کی آگ سے نہیں نکل سکتا تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو دوزخ کی آگ سے بچیں تو میں بھی وہی کر رہی ہوں کہ مجھے کنفرم ہے قرآن اور حدیث ہے میرا اپنا نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ آقا خانی لوگ جو چیز کر رہے ہیں وہ کفر اور شرک ہے اب آپ کہتے ہو ان کو کرنے دونا تم تو نکل گئی تم اپنا دیکھو تو وہ اپنا دیکھیں تو میرے بھائی مجھے اس بات پر اگر پکڑ ہو گئی کہ تم قیامت والے روز کے اللہ کا اللہ کہیں ہیں میں نے تجھے اس گمراہی سے نکالا تیرا فرض نہیں بنتا تھا کہ تم باقی لوگوں کو بتا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے تو میرا اب میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں قیامت والے روز اللہ سبحانت اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے میں نے اس گمراہی سے نکال کے ہدایت دی اسلام میں تمہیں داخل کیا تم نے میرا پیغام دوسروں کو دیا کی نہیں دیا اور اگر نہیں دیا کیونکہ ایک بستی پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ اس دھر ایک آدمی موجود تھا جو اس بستی میں ہوتا ہوا عذاب دیکھتا تھا اس وہاں پر دیکھتا ہوا گناہ دیکھتا تھا لیکن ان کو روکتا نہیں تھا صرف اپنی عبادت کرتا تھا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہاں تو وہ نیک آدمی رہتا ہے میں یہاں پہ عذاب کیسے کروں تو اللہ نے کہا کہ تم نے شروع ہی عذاب اس کے گھر سے کرنا ہے جو خود تو اللہ اللہ کرتا تھا لیکن اس نے کسی کو روکا نہیں تو میں کیوں اپنے اوپر یہ عذاب لوں میری بات مکمل ہوئی اب آپ بات کیجئے بات کیجئے دو منٹ میں آپ کو سکتے ہیں آپ بھی مجھے سلم ہے بات کیجئے کام نے مساء کیا کہ ایک بندہ چلاہ گا تو اس کو بچا لوں ٹھیک ہے نا ایک بندہ چلاہ گا مجھے دے پتہ آپ کو ہوتا ہے کہ وہ مرے گا ایسا ہے نا اگر وہ مرے گا تو مرے گا بچے گا تو اگر بس گیا تو اللہ کا موجود ہے وہ بچے گا ٹھیک ہے پتہ ایک اچھی نہیں بیم دلیو آئے جا رہا ہے کہ آپ اس کو خود صرف کرتے ہو آپ سے مل میں ہے آپ اس کو خود صرف کرتے ہو ٹھیک ہے بہت ایک اس کو ایکسر میں مر جاتا ہے آپ پہلے کیوں اس کی اس کو کیوں روک لیتے ہیں ہو گئی آپ کی بات سمجھے پہلے بات نہیں کر لے پہلے بات کر لے تو آپ اس کو روک لیتے ہیں بات یہ میں مختلف ہے میں آپ کو اسمائنی اسٹیوں بتاتا ہوں اسمائنی اسٹیوں میں بہت سارے ہارڈ ٹائم آئے ٹھیک ہے چھوڑا 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 سنے 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 ریزن بتاتی ہیں اگر ایک جو چھوڑ دیتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ ایک سیکنڈ بڑی معذرت کے ساتھ آپ اتنی مجھے ہاں مجھے پتہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو بھی کوئی شریک کرے گا تو گویا اس نے شرک کیا بات سن لیجے بات سن لیجے شرک بات سن لیجے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی نے کوئی اور شریک ٹھرایا تو میں اس کو دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالوں گا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ شریک کرتے ہیں یا نہیں کرتے آجائیے اس پر ہی بات کرتے ہیں کہ کیا اسماعیلی آخخانی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں یا نہیں اس ٹاپک پہ رہنا ہے تو رہے بنا ابھی ہسٹری پہ جام ماریں گے پھر بی ایم ڈبلو میں چلے جائیں گے یہ میں نہیں کروں گی ریزن بتاتی ہوں اس کا ریزن بتاتی ہوں کیسے کیسے میچ ہوتا ہے ہم کریں تو صحیح ہے آپ کریں تو صحیح ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں یہ ثابت کرتوں کہ اسماعیلی آخخانی شرک کرتے ہیں تو ہمیں ان کو بچانا چاہیے نا دوزخ کی آگ سے کہ نہیں ان کی مرضی ہے بلکل سن لیجے اگر کل کو آپ کا بیٹا آ کے کہتا ہے کہ اببا جی مجھے کوکین خریدنی ہے اور میری مرضی اور میں اللہ کو خود ہی حساب دوں گا مجھے تم روک نہیں سکتے تو کیا آپ روک ہوگے نہیں اس کو میرے بیٹا ہے چیخن تلی کرنی ہے تو میرے بھائی اس کے لئے تب بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو بتایا میں نے کافی لمبی لائف سٹریم کلائی ہے میں نے دیکھو علی بھائی علی بھائی سمپل سی مثال ہے اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ اسماعیلی آخخانی شرک کرتے ہیں تو کیا آپ کا اور میرا فرض نہیں کہ ہم ان کو ایک دفعہ یہ کہیں کہ بھائی تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ کفر ہے شرک ہے اس کا اچھا انجام نہیں ہے میرے میرے پوائنٹ میرے طریقہ تھوڑی ہے یہ طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مولا علی کا ہے یہ اہلِ بیعت کا یہی طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کہا تھا کہ میرے امت میں بہتر فرقے ہاں تو یہ کہا تھا کہ میرے میری امت کے بہتر فرقے بناو ایسا بولا تھا اس کا مطلب شورہ ہے کہ جو سمجد دیمان جو کر رہا ہے وہ بھی وہ نہیں کرتے گا شیعہ بھی وہ نہیں کرتے گا نہیں یہ یہ والی حدیث ذرا ایک سکینڈ علی بھائی علی بھائی علی بھائی یہ فرقوں والی حدیث ذرا پوری سنا دو تو لو میربانی کرو میرے اوپر یہ والی حدیث ہے نا یہ پوری سنا دو کونسا پوری یہ جو فرقے والی حدیث ہے نا بہتر تہتر فرقوں والی یہ ذرا حدیث پوری بتا دو مجھے کونسا جائے گا یہ نہیں بتا یہ نہیں بتا پوری حدیث پڑو نا میرے بھائی پوری پڑو سمجھ آ جائے گی پوری پڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں اور نصرانیوں میں ان کے ہاں بہتر فرقے ہوا تک 72 فرقے ہوا کرتے تھے میری امت میں 73 بنیں گے اور سب کے سب جہانوں میں جائیں گے سوائے ایک کے تو سارے صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ وہ ایک جنتی فرقہ کونسا ہو Woo آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کا نام فرقہ ناجیہ ہے یعنی وہ نجات پائے گا تو اس کی نشانی کیا ہے سارے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے تو آپ نے کہا کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ ناجیہ ہے یہ پوری حدیث ہے اب اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے اصحاب کے طریقوں پر چلتے ہیں تو مبارک ہو آپ فرقہ ناجیہ میں ہو چاہے آپ کا نام اسماعیلی ہے آگا خانی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے نو میٹر وات آپ اپنے اپنے سوال کیجئے آپ اپنے اپنے سوال کیجئے کہ کیا میں دیکھو ہر کوئی حدیث مانتا ہے ہر کوئی حدیث کو مانتا ہے ہر کوئی فران شریف کو مانتا ہے ہر کوئی وہی کجبے مانتا ہے کون مانتا ہے جائے دیکھو آپ کا جو آگا خانی فرقہ ہے آپ اس کو فرقہ کہتے ہیں مجھے آپ کو تو چھوڑنا ہے آپ کو تو نہیں چھوڑنا مجھے صحیح تو کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو کیونکہ آگا خانی مزب ہے نا فرقہ تھوڑی ہے آگا خانی مزب ہے فرقہ نہیں ہے بھائی دیکھو علی بھائی پھر میں آپ سے ہی پوچھوں گے دیکھو آپ کا جو تنکی میرے بارے بھی اسمالوں کا ہے اس سے ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑھتا نہیں پڑھنا تو آپ نے کون کیا دیکھو اگر آپ کو فرق نہیں پڑھتا تھا نا تو آپ مجھے کبھی کال نہیں کرتے آپ اتنا غصہ نہیں ہوتے آپ تقریبا 44 منٹ مجھ سے بات نہیں کرتے آپ کو تکلیف ہوئی ہے آپ کو فرق پڑھا ہے تب ہی تو آپ آئیے ایسا تھوڑی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہوئی ہو فرق نہ پڑھا ہو وہ اتنی دیر مجھ سے بیٹھ کے اتنی hyper language میں اور hyper way سے جو ہے وہ بات کرے گا آپ کو تکلیف ہوئی ہے مانو علی بھائی تکلیف ہوئی ہے آپ کو تو پھر آپ ہمیں تنگ کرنا بند کرو نا آپ آگا خانی ہمیں تنگ کرتے ہو ہمارے اسلام کا نام استعمال کرتے ہو مولا علی کا نام استعمال کرتے ہو اہلِ بیعت کا نام استعمال کرتے ہو پہ شراب بھی بیچتے ہو سور کا گوش بھی بیچتے ہو سود بھی کھاتے ہو تو تنگ تو آپ لوگ ہمیں کر رہے ہو ہمیں جب تم لوگ یہ بولتے ہو آگا خانی کہ ہمارے پاس ایک امام ہے جس کے پاس صحیح قرآن ہے اور تمہارا قرآن جو ہے وہ اب سنو نا اب تم سے برداشت نہیں ہو رہا اب تمہیں غصہ آئے گا تم آگا خانی کہتے ہیں ہمارے پاس چلتا پھرتا بولتا قرآن ہے تم لوگ کی کتاب تو ڈیڈ بوک ہے جو چودہ سو سال پہلے ختم ہو گئی تھی اب ہمارے لئے گنان ہے آپ اسلام کیا آپ کی امیسی جہاز میں لائی تھی نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ہم کو دیکھو مذہب جہاز میں نہیں آتا علی بھائی تمہاری تمہاری جہالت اسی سے اندازہ ہو گیا مذہب جہاز میں نہیں آتا مذہب جو ہوتا ہے نا وہ آپ جتنے دیکھو فیت 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 جو ہوتا ہے نا بات تو سن لو اسلام کو استعمال نہیں کرو نہیں ہمارے اسلام کو استعمال نہیں کرو ہاں یہ بلوں گا کہ آپ کیا جہاز میں لائی تھی اسلام دیکھو بلکل صحیح بات ہے ہم لوگ اس مذہب میں پیدا ہوئے ہمیں خیرال امہ کا لقب ہمارے نبی نے دیا کہ تم لوگ خیرال امہ ہو تم لوگ کیوں خیرال امہ ہو کیونکہ تم میرے مذہب تم اسلام کی تبدیل کرو گے بات تو سن لو تمہیں تو اتنا غصہ آ رہا ہے تہتر بہتر ایک سچا ہے اور اگر آپ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں تو میرے بھائی علی صاحب آپ جنتی ہوں گے انشاءاللہ لیکن اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا آپ وہ فرقہ ناجیہ سے ہیں یا نہیں ہیں لڑوں نہیں نا میں لڑ تو نہیں رہی آپ سے میں تو کہا آپ کا نام آقا خانی ہو اسمائلی ہو بوری ہو دیوبندی بریلوی شیعہ وٹ ایور اگر آپ نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہیں تو آپ کا لیبل جو مرضی ہو مجھے اس سے پرک نہیں پڑتا الحمدللہ آپ صحیح رستے پر ہو پر آپ اپنے سے سوال تو کرو کہ آپ نبی کی سنت پر ہو یا نہیں ہو ان کے طریقوں پر ہو یا نہیں ہو کوئی ایک طریقہ بتا دو جو نبی کا آپ نے آقا خانیوں نے تھام کے رکھا ہو کوئی نبی کی طریقے سے نماز نہیں پڑھنی نبی کے جو نماز کا جو گھر تھا اللہ کا جو گھر مسجد ہے اس کو بدل دیا زکاة کو بدل دیا حج کو بدل دیا روزے کو بدل دیا کس چیز پر آپ عمل کر رہے اور کس بات پر اچھل رہے ہو مجھے یہ بتاؤ ہاں تو اب کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو مو بند کر لوں نہیں علی بھائی علی بھائی سے سوال کریں علی بھائی علی بھائی آپ میری آواز آ رہی ہیں آپ کو جی علی بھائی آپ اگر خود کو مسلمان یا اسماعیلی کو مسلمان بول رہے ہیں تو مجھے جماعت کھانے کا کوئی ایک عمل بتا دے جو قرآن اور نبی کے طریقے سے ہو جماعت کھانے کا کوئی بھی ایک عمل پلیز آپ ایک مسجد بتا دے جہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کون چیزیں دانڈیا گربہ یہ نہیں ہوتا مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں وہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر رات کو جاگتے ہیں پانچ وقت ازان ہوتی ہے وہاں پر فجر ہوتی ہے وہاں پر تحجد ہوتی ہے سہری کا اعلان ہوتا ہے مجھے بتاؤ جماعت کھانے میں کیا ہوتا ہے حسین سچوانی بھائی انجوائنگ جو اسمائلہ جو طریقہ ہے وہاں سب کچھ جماعت کھانے میں ہوتا ہے وہ لازم ہے کہ جو جماعت کھانے ہو تو ایک حدیث کا ہو اچھا جماعت کھانے میں اچھا چلو اچھلو اوکی اوکی جماعت کھانے میں ازان ہوتی ہے جماعت کھانے میں رکوع والی سجود والی جس طرح قیام کر کے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز ہوتی ہے قرآن میں دکھا ہے اس طرح ہاں تعالی کھانا ہے چلو مولا علی نے کس طرح کی سلا پڑھی تھی یہ بتا دو مجھے تمہارا اول العمر خود کیا کرتا ہے مجھے یہ بتاؤ نا مولا علی تو نماز اس طرح ہم پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے تھے انہوں نے کر کے بتائی انہوں نے مسجد میں ہی اپنے اشہادت نوش فرمائی انہوں نے جماعت کھانے تو نہیں گئے وہ بات تو سنو نا میں بتاتی ہوں وہ آپ جس آپ اپنا کو شیعہ شیعہ فکہ کہتے ہیں نا شیعہ کی کتابوں میں بھرا پڑھا ہے بولو شیعہ کی کتابوں میں اصول کافی اور جو آپ کی رجال کی کتابیں ہیں شیعوں کی اس میں بھرا پڑھائے گے مولا علی نے کس طرح کی نماز پڑھی ہے چلو اب بتاؤ میرے بھائی ہاں میں نے آپ کو اس کا جواب پہلے بھی دے چکی ہوں کہ جن لوگوں سے اسلام بھی چینج کر دو گے ٹائر کی طرح جو ہمارا امام جو ہم بتاؤے گا وہ ہم کر کریں گے اچھا آرڈینس آرڈینس سنے ذرا جس طرح ٹائر چینج ہوتا ہے اس طرح ہی اسلام چینج کرنے نکلے ان کے امام اچھا ٹائر چینج ٹائر اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے جب نبی نے کہا ایک سیکنڈ دیکھو علی بھائی اسلام جو ہے وہ آپ کو پاتے نا خطبہ حضرت الویدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے ہے نا اب نعمت تمام تمام ہو گئی یعنی کہ تمام نعمت اللہ نے جو دین اسلام کے مطالق تھی وہ تم پر تمام کر دی سب کچھ دے دیا تمہیں جو ہے وہ خطبہ حجت الویدہ آخری حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ عرفات کے مقام اس سے پہلے اس سے پہلے کوئی ساتھ بہن وقت پیش آئے تھے اس سے پہلے نہیں آئے تھا اس کے بعد آئے تھا آپ کو تو یہ بھی نہیں بتا کیا آئے تھا خدیر خم کی بات کر رہے نا خدیر خم کی بات کر رہے تیولے کچھ ہو رہا ہے کیا آیا تھا چلو بتا جو رو جی نئی ہسٹری لکھی جا رہی ہے بہت بولی کیا آیا تھا نیا کیا آیا تھا مجھے 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 اتنا ایمپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ تقریبا 51 منٹ آپ مجھے بات کر چکے ہیں مجھے 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 تو کیا وہ رونگ کانفیڈنس نہیں ہے کیا میرے بھائی تمہارے تم کسی بول پہ بیٹھے ہو کبھی جوڑک کے ادھر چلی جاتے ہیں کبھی جوڑک کے ادھر آ جاتے ہو میں نے تو کانفیڈنس پہ چھوڑی میری بات سنیا آپ نے کہا کہ انسان کچھ بھی کرے غلط کرے یا صحیح کرے کرے کانفیڈنس ہے تو کانفیڈنس سے پھر ہندو بھی جو ہے نا وہ گائی کا پشاپ ہی لیتا ہے ہاں تو پہچان کرنی تھی نا اور اللہ اللہ کے توڑی کلر سے چینج کر دیا کہ ایک گروپ اس طرح پوجا کرے گا ایک طرح اس طرح کرے گا میرے بھائی مجھے آپ نے ایک سکتے ہیں ایک لاکھ چوبیس آزار پیغمبر جتنے بھی آئے تھے ان میں سب کا پیغام ایک ہی ہے اور ایک ہی تھا میرے بھائی ایک ہی پیغام کومن تھا باقی تو وہ شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں مجھے ایک ہی پیغام بتائی ہے جو سارے امبیاء نے آپ کے وہی پیغام دیا آپ کو نہیں بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ہے پیغام دیا نہیں بتا میں تو آپ کو کچھ بولا ہی نہیں میرے بھائی میں تو ابھی تک کیونکہ آپ نے تو پہلے کہا ہی نہیں کہ آپ آگا خانی آپ نے کہا میں تو مسلمان ہوں آپ نے تو صاف انکار کیا تھا آگا خانی ہونے سے خیر دیکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار بات سنیے قرآن میں بھی آتا ہے تمام تمام تر انبیاء ایک اللہ کا پیغام لے کیا تھے ایک اللہ کا پیغام مطلب اللہ واحد ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب آزر کا جو بدھ توڑے تھے ان سے کیا کہا تھا کہ یہ تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں اللہ ایک ہے اللہ کو ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی طرح آپ جب پڑھتے ہو کہ اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو جب آپ یہ چیز پڑھتے ہیں تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ایک اللہ کی عبادت کریں اور ایک اللہ سے مدد چاہیں تو اس کو خداوند کیوں بولتے ہو اگر وہ اللہ نہیں ہے تو اس کو خداوند کیوں بولتے ہو آپ لوگ خداوند کی ہی بات کر رہی ہوں اور اردو میں اس کو خداوند بولتے ہیں اور فارسی میں خداوند بولتے ہیں دونوں مطلب اٹھا کے دیکھ لو تو اس کا مطلب جو ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا کیونکہ عبداللہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ تو آپ کیوں نہیں آجاتے آپ کیوں نہیں آجاتے اسے ڈائیت پہ آپ اگر آپ کو لگ رہے ہیں دیکھو اللہ بھائی مجھے تمہیں اس فرقے میں پیدا کیا لیکن اس فرقے کی بھی آپ نہیں ہو نا اگر آپ واقعی میں سچے اسمائلی آگا خانی ہوتے تو اپنے امام کو فالو کرتے نا آپ امام کو بھی فالو نہیں کرتے دیکھو آپ امام کی طرح عبادت نہیں کرتے آپ امام کی طرح کپڑے نہیں پہنتے آپ نے امام کی طرح گرل فرنس نہیں رکھی ہوں گی آپ امام کی طرح شراب نہیں بیٹھتے آپ امام کی طرح سور کا گوشت نہیں بیٹھتے اس کی طرح سوٹ کا کاروبار نہیں کرتے آپ امام امام کو فالو ہی نہیں کرتے تو آپ تو اپنے امام کے بھی نہیں آپ مولا علی کے بھی نہیں آپ اپنے امام کے بھی نہیں اور آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہیں آپ پتہ نہیں کس کو فالو کر رہے ہیں یہ تو آپ نے بہت ہی کو زیادہ نہیں مل دیا حقیقتیں شاید آپ کو زیادہ لگ رہی ہے وہ میں کو زیادہ نہیں مل دیا اچھا علی بھائی علی بھائی ایک سوال کرو آپ سے دس کرو بھائی آپ کے جو امام ہیں کیا وہ نماز پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں وہ میرے کے miteinander نے سوال پر سوال نہیں ہوتا نہ سوال کا جواب مانگ رہا ہوں کہ آپ کے امام نماز پڑھتے ہیں یا جو آپ دعا پڑھتے ہیں جماعت کھانے میں وہ پڑھتے ہیں وہ سوال رہے ہیں انہوں نے جواب دیا نور اللہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں وہ امام کا اپنا مسئلہ ہے انہوں نے مجھے بھی یہی جواب دیا کہ امام کا مسئلہ ہے جو کریں امام کا مسئلہ ہے دیکھو نہیں ان کو نہیں پتا اب میں ان سے یہی سوال کر رہی تھی کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ مولا علی نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ٹھیک ہے انہوں نے حج کیا جب آپ کو چودہ سو سال پہلے جو انبیاء کرام اور جتنے بھی گزرے والی اللہ ان کا آپ کو پتہ ہے امام ابھی زندہ بیٹھا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے اور اس میں اس کو پتہ نہیں ہے مجھے تاجب ہو رہا ہے علی صاحب مجھے بہت تاجب ہو رہا ہے کہ آپ کو آپ کے امام کا کچھ بھی عمل پتہ نہیں ہے مجھے تاجب ہو رہا ہے امام کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے امام کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے انٹرنیٹ وائی فائی موبائل ڈیٹا ہے نا تو امام کو کتنی دیر لگتی ہے کتنی دیر لگتی ایک دفعہ انٹرنیٹ پہ آکے بول دے نا میں بتاتی ہوں اب میں تمہیں بتاتی اب میں علی بھائی کو بتاتی ہوں کہ کیوں پڑھ ان کو بتانا ہے ضروری ہے جب ایک آدمی بھائی آپ اکیلے ہو آپ امام نہیں ہو نا ایک سیکنڈ سبر کرو نا آپ امام تھوڑی ہو کہ آپ کو لوگوں کو کر کے دکھانا ہے جب کوئی امام ہوتا ہے نا تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کر کے بتائے سمجھائے اب دیکھو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائنے اب مجھے یہ بتاؤ کہ جماعت خانے میں تم جانے لگے یا اب تمہاری ٹانگ سے خون نکل رہا ہے اب تم پہلے جماعت خانے جاؤگے یا پہلے تم ٹانکے لگوا ہوگے تمہاری دعا تو قضا نہیں ہو جائے گی ختم تو نہیں ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی یا تم ویٹ کرو گے اچھا وہ خون نکل رہا ہے تو وہ ناپاک ہے یا پاک ہے یہ ساری چیزیں کون بتائے گا آپ لوگوں کو ہمیں تو فقہ پورا ملا ہے نا فقہ ہے ہمارا نبی صلی اللہ ایک بات بتاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیثیں مبارکہ ہیں اس میں یہی تو مسائل لکھے ہیں بھائی بات تو سن لو میرے بڑے چھوٹے موٹے میرے بڑے بھائی میرے بھائی میں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ راستے میں اگر کوئی اسماعیلی جا رہا ہے اس کو ایک کتے نے کٹ لیا ہے اب اس کا خون نکل رہا ہے اب وہ اس کی اگر نماز اس کے آپ کی دعا ہوتی ہے اس کو آپ نماز بولتے ہو بات سن لو وہ خون اس کا وہ خون اس کا کپڑوں پر پاک ہے نا پاک ہے کپڑے چینج کرے گا پہلے دعا پڑے گا یا پھر وہ پہلے اس کو دھوکے لائے گا یہ کہاں لکھا ہے سارے آپ کے مسائل کدھر لکھے ہیں خون پاک یا نا پاک میرے بھائی ایک سیکنڈ نا اسماعیلی اسماعیلی فکہ میں میڈیکل سٹور نہیں پوچھ رہی میں اسماعیلی فکہ میں اسماعیلی فکہ میں خون جسم پر لگے کپڑوں پر لگے پاک ہوتا ہے یا نا پاک ہوتا ہے کہاں لکھا ہے لائیے میرے بھائی حدیث شریف میں ہے ایک صحابی کی جو ہے وہ بازو پر تلوار کا نشان ہوا زخم لگا خون بہرہ تھا نماز پڑھ رہے تھے اور وہ خون جاری ہو گیا آپ نے نماز کنٹینیو کی اب سارے صحابی پہنچئے تھے یاسور اللہ کہ خون تو نا پاک ہوتا ہے اس نے اس حالت میں نماز پڑھ لی اب وہ فکہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی نے کیا جواب دیا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے فکہ میں جو خون ہے وہ کپڑوں پہ لگا ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ لوگوں کی نونسنس دین کا میٹر نونسنس مطلب دین کا میٹر نونسنس ہو گیا آپ کے لیے ان سے ان سے پوچھے ان کے امام نے کوئی کتاب لکھی ہیں ایک اور اسان سواد ایک اور اسان سواد آپ کی جو آپ کی جو اسمائلی دعا ہے وہ دن میں تین دفعہ ہوتی ہے ایک آدمی جو ہے وہ سویا رہا اب اس کی وہ دعا چھوٹ گئی اس کو کیا کرنا ہوگا دیکھو مطرمہ جواب نہیں ہے میرے پاس میں صرف آپ کا ٹائم بیسٹ کرنے آیا ہوں میرے پاس کوئی فکہ نہیں ہے میرا امام کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ نماز پڑھتا ہے یا دعا پڑھتا ہے وہ سور کا گوش کیوں بیچتا ہے وہ شراب کیوں بیچتا ہے دیکھو خاتون دیکھو مطرمہ مطرمہ مجھے کچھ پتا نہیں میں تم لوگوں کو پس تنگ کرنے آیا ہوں تم لوگ پلیز اسمائلی کی جان چھوڑ دو حد ہو گئی ہے علی بھائی خدا کا خوف کرو ایک ایک انسان آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ شرک کرتے ہو آپ مجھے الٹا کے چلو ابھی ابھی آرڈر کریں بری با سنو آپ کے کارڈ سے آرڈر کرتی ہوں سرینہ ہوتل سے ٹھیک ہے دے دو چلو ابھی ابھی میں نے دیتا ہوں اچھا آرڈینس آپ لوگ بھی دیکھو میں سرینہ ہوتل کا وائن مینو اوپن کرنے لگی ہوں میں آپ لوگوں دکھاتے ہوں ساری ساری عوام دیکھے گی سرینہ وائن مینو آرڈر کر رہے نا آپ کے امام کے ہوتل سے آپ کے امام کے ہوتل سے ہم جو ہے نا آرڈر کرنے لگے میں سکرین شیئر کر رہی ہوں حضرات انہوں نے کہا ہے کہ تم نے امام سے کب جو ہے وہ شراب خریدی ہے تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آن لائن جو ہے وہ امام کا شراب مینو یہ لو بھئی یہ رہا سرینہ وائن بار مینو اور یہ وائن بار اس میں یونیک وائن بار with various high quality food اب ہم ادھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے ڈی بھائی ڈیبیٹ کارڈ سے ڈیبیٹ کارڈ سے ڈیبیٹ کارڈ سے پیک کرنا چاہیے ڈیبیٹ کارڈ اچھا کون سی چاہیے شرمپنگ ہے سنو سپارکلنگ وائن روز وائٹ نائن نائیں میں تو اس بات پہ حیرت کر رہی ہوں کہ مرید کہہ رہا نہیں بات سنو میں بتائیں گے کیوں مرید کہتا ہے میرا امام شراب نہیں بیٹھتا اور جب میں اس کا پڑھ رہی ہوں تو اس کو شرم بھی نہیں آرہی کہ میرا امام کے سرینہ اور دل میں یہ دیکھو کیا لکھا ہے ہے یہ ہے پیسیفک پینیوٹ اوریگن وائن 2018 دیکھو اس کے بعد ہے چارز ڈی خیزون بوٹل فرانس تو آپ کی اچاریوں کہ آپ کا امام بارٹینڈر بھی بن جائے وہاں جا کر یعنی کہ اب امام بھوٹل کھولے بچارہ پھر وہاں پر بار پر بارٹینڈر بھی بنے پھر شیمپنگ بھی مکس کرے تھوڑا ڈانس بھی کرے تھوڑا ڈانس بھی کرے مطلب حد ہو گئی ہے میں بتا رہی ہوں آپ کا امام شراب بیچتا ہے آپ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پورا گھر ان کا آپ کا بات سنو بات سنو بات ستاتے ہیں تو کیا شراب پارا ہائی ہو گیا پارا ہائی بیٹ پی بیٹ پی خانہ بھائی تھوڑا پانی تھوڑا پانی پیلا بھائی بیٹ پی بیریا 아니 چھے بسو روپیو بلاو باوائن چھے دو ہزار اتھرانی ہزار روپیو نیس دور ہجار روپیہ بے ہجار روپیہ ترن ہجار روپیہ چار ہجار روپیہ پاچ ہجار روپیہ کھاٹو کھانا ودان امام کو پہنچے دیکھا علی بھائی مزاق ہو گیا بہت زیادہ کیونکہ میں ایسا میں نا آج ڈسکشن آپ مجھے کال کی نا تو میں نے آپ سے ہی کہا تھا کہ میں ابھی کوئی لمبی ڈسکشن کے موڈ میں نہیں ہوں کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ میں آگا خانی ہوئی نہیں اور میں ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں تو میں نے آپ سے ہی کہا کہ جب آپ آگا خانی ہیں نہیں تو میں آپ سے کیا کروں بات کر کے تو آپ نے ان کی وقالت کرنا شروع کر دی اب آپ نے بیچ میں کہا کہ اب میں آگا خانی بھی ہوں تو میں بار بار اسی ٹاپک پہ آ رہی ہوں عدی بھائی کہ اگر آپ کا شرک ثابت ہے آپ لوگ اللہ کے ساتھ اپنے امام کو شریک کرتے ہیں اور ایک امام کو نہیں آپ سب کو شریک کرتے ہیں تو اس میں بھرائی کیا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں تو میں آپ کو اپنا پیج بتاتی ہوں اور even کلاب ہاؤس میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر میں تقریباً ہم سب کو ہی چاہے وہ گوھر شائی ہو کادیانی ہو بہائی ہو کرسچن ہو امن ہندو ہوں ہم سب کو جو ہے ایک دفعہ اپنی زندگی میں ضرور دعوت دیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ قیامت والے روز جب آپ کے پاس سے جب آپ کھڑے ہوں گے اور کسی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے وہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا تو وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے برابر سے گزراتا اس نے کبھی مجھے آپ کا پیغام نہیں دیا تو اداپا کہیں کہ اس کے ساتھ اس کو بھی لے کے جاؤ دوزہ تو آپ کے پاس سے گزرنے والے کو بھی ایک دفعہ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ کرسچن ہے ہندو ہے تو اس کو اچھے طریقے سے یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اللہ کا رسول جو ہے وہ دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ اب قرآن پڑھا جائے اسلام پر عمل کیا جائے اور مسلمان نام رکھا ہونا چاہیے یہ جتنے بھی فرقے ہیں نا میرے بھائی یہ فرقوں میں پڑھ کے آپ لوگ نے غلط کیا ہے مسلمان بن جو سارے ٹینشن میرے تو کوئی فرقہ نہیں نا مسلمان ہوں میں کیوں نہیں ہو سکتا اچھا ایک ایک سیکنڈ ہے آپ آپ وہ اظہار علی ہنزائی ہو نا جن کی کامران آفریدی سے ڈسکشن ہوئی تھی اس وقت بھی آپ نے بڑی گالی گلوچ کی تھی کامران بھائی کے ساتھ چلا ہوں ان کا طریقہ سخت ہے وہ تم میں مانتی ہوں بہت زیادہ ہو جاتا تھا خیر تو دیکھو اظہار بھائی اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہی ساری ڈسکشن انہوں نے بھی کی تھی ان کا طریقہ بے شک غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو صرف ایک دفعہ صرف ایک دفعہ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بھائی چودہ سو سال بھلے گزر گئے ہیں اللہ کے نبی کو گئے ہوئے لیکن ان کا دین آج بھی محفوظ ہے سب کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے اللہ کا کلام محفوظ ہے اللہ کا کلام کی گارنٹی ہے کہ اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اب قرآن پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ بار بار پورٹ کر رہے ہو سیونٹی ٹو اور سیونٹی ٹری فرقے والی اس کی آخری لائن کو اپنے ذہنے بٹھا لو کہ جنتی فرقہ وہی ہے جو میرے اور میرے اصحاب کی یعنی رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے طریقوں کو ہوئے ہوا اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی بحث بھائی کون سا آپ مجھے کوئی ایک بتاؤ نا کہا رہے ہو کہ آپ کو اعتراض ہو مجھے بتاؤ اعتراض کس پر آپ کو اس میں سے مجھے یہ بتائی کہ اس میں سے نماز کا روزے کا انکار کون سا فرقہ کرتا ہے کسی ایک کا نام بتا دیجئے کوئی نہیں کرتا نا تو جب وہ کسی کا انکار نہیں کرتا بات سنیں جو طریقے جو ہاتھ اوپر باننا ہے نیچے باننا ہے چھوڑ کر پڑنا ہے یہ تو سارے طریقے ہی ثابت ہے حدیثوں سے نبی نے ہر ہر طریقے سے نماز پڑھی ہے تو اس کی بناور کوئی اسلام سے اب خارج نہیں ہو جاتا لیکن 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 بات سنیجے میری بات تو سن دیجئے آپ کے حساب سے کیا یہی فرق ہے آپ کو نہیں پتا کہ کادیانی خود کو مسلمان کہتا ہے گوھر شاہی خود کو مسلمان کہتا ہے بہائی خود کو مسلمان کہتا ہے آغا خانی خود کو مسلمان کہتا ہے بورا خود کو کہتا ہے ذکریہ فرقہ ہے یہ سارے فرقے وہ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شریعت کا ٹوٹل انکار کرتے شریعت کی ایک ایک چیز کونوں نے ختم کر دیا میرے بھائی بات تو سنے نا اگر آپ یہ کہیں کہ علینا تم نے یہ جو بات کی ہے نا یہ تو ہے ہی نہیں یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں تم بھی ہماری طرح ہوں تم بھی بات بنے نا ملے آپ پڑا کرتے ہیں بات پڑا کر دی ہیں بات پڑا یو یسยی اللہ پڑا کرندanha مسکر طریقے سے میرے ساتھ بات کی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بھائیوں میرے اور آپ نے بہت اچھے سے بات کی میں آپ کی اس بارے میں بہت عزت کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے نا پڑی تحمل سے بات کی ورنہ مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا آپ اتم سے آپ کا طریقہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو رہے خیر بہت بہت شکریہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے بھائی جزاک اللہ حافظ تو اگر ان کی فل کانورسیشن تھی فیفٹی ون منٹس کی اگر کسی کو فل سننی ہوگی تو انشاءاللہ وہ میں کل اپلوڈ کر دوں گی یہاں پہ ڈسکیشن ہمارا ختم ہوا تقریباً ٹوٹل ون آور اور میرے پاس یہاں پر آ رہی ہے فورٹی ٹو منٹس کی لائم سٹریم تو انشاءاللہ ریمیننگ پارٹ بھی میں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے کل اپلوڈ کر دوں گی آپ سب کا بہت شکریہ دعاوں کے درخواست ہمارے اظہار علی ہنزائی بھائی کے لیے اور ہم سب کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ